تفاصل کرنے والے صحافی عزیز مہمن کی لاش آئی لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سارے واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر ٹیس، ہر پٹی اور ہر جگہ ہو جاتی ہے لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بننے والی وہ مائی جس نے میرے کلک پر لکھنے پر مدود کر ہی لیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ حوض کے قیدی ہیں لیکن پھر اس بات میں میرے دل کو تصدیب کہ دیکھو ایک آسا نس میں بیک کر ناشوری والے الفاظ مت لکھنا ابھی اس بات نے میرے دل کو بھیل آیا ہیتا کہ ایڈیا ماشین کے کیمرہ سے مہن چڑھانے والی ویڈیو میرے سمید کو چن جانے لگی کہ لیکن تو حق لکھ یہ سلاہ الدین اپنے پوری کو ان سے وہ چھڑا کا کہا رہا ہے جان کی ہم آ پاؤں ایک بات کہوں جہاں سہنی توازن دیکھنا ہونے والے شخص کو بھی بدددی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں آج میں مارا گیا ہوں کل کوئی اور مارا جائے گا ان صاحب کا سوچنے ہی نہیں بس مضمت سے کام چلایا جائے گا بس مضمت سے کام چلایا جائے گا جنابیالہ ابھی میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین کشمیر برما اور جیشنیہ کی لوگوں نے چھک چھک کے پکارا کہ اے بے خبر تو تو آزاد کی نمت کے آشنے ہی نہیں تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں تو تو آزاد ہے تو اچھ لکھنے کو آزاد ہے تو اچھ پڑھنے کو آزاد ہے تو اچھ اس پیج پہ کڑے ہوکے تقریف کرنے کو آزاد ہے چلو مان لیا بیس لیسوں لوگ موشنے میں خرابی کی وجہ سے نائم صاحب کا سب خود ہوں گے ارے تو تو آج نوشر اور فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لئے آغاز بڑھانے اور حق کی بات کرنے کو آزاد ہے